یہاں پہ مجھے لگا کہ میرے بال کافی زیادہ خراب دکھ رہے ہیں اور مجھے تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا تھا کل دوپہر میں کل کا مطلب شکروار کو دوپہر میں مجھے تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو کنگی کر لیتے ہیں ایک ہاتھ میں تو کینولا لگا ہوا تھا تو ایک ہاتھ سے ہی کنگی کر رہی ہوں اور پتہ نہیں کیسا ہوا ہے کیسا نہیں ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہے اور نہ تو میرے پاس شیشہ تھا نہ کچھ تھا تو میں نے موبائل میں ہی دیکھ کے کنگی کیا ہے بال میرے کافی الجھے ہوئے تھے شیمپو کر کے میں سنڈے کو جیسی تھی ویسے ہی آگئی تھی یہاں پہ اور سیٹرڈے سے ہی میری تبیت کافی خراب تھی تو سیٹرڈے تو آج سیٹرڈے ون ویک ہو چکا ہے مجھے اور کانٹینیو میرا ایک ہاتھ ایسے ہی بزی ہے ایک ہاتھ میں کانویلا لگا ہوا ہے تو بس وہی فون میں دیکھ کے میں اپنے بالوں کو کنگی کر رہی ہوں کیونکہ خود کی شکل جب خود کو خراب لگنے لگتی ہے تب ہوتا ہے کہ بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لو کیونکہ بیمار ہونے سے جب آپ اٹھتے ہو تھوڑا سا اپنے شکل پر دھیان دیتے ہو تو خود کو لگتا ہے کہ اب اپنے آپ کو ٹھیک کر لو نہیں بیماری جو ہے آپ کے چہرے پر اور زیادہ دیکھتی ہے اور یہاں دیکھو ایک ہاتھ سے میں اپنے بالوں میں ربر بینڈ لگا رہیں گے اور یہ کینولا لگا ہے جس ہاتھ میں وہ پولٹی طرف کا ہاتھ ہے اور سیدھی طرف کے ہاتھ سے میں ربر بینڈ لگا رہی ہوں ربر بینڈ بھی میں نے بس دو بار ہی پولٹ کیا تھا اور یہ لو بن گئی میری چوٹی مجھے سامنے سے تو ٹھیک دیکھ رہا تھا پتہ نہیں پیچھے سے کیسے بنی ہے اور اوپر سے بس کیسے بھی کنگی بنگی کر گئے میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے تاکہ مجھے خود کو اپنی شکل تھوڑی ٹھیک ٹھاک لگے باقیوں کا مجھے نہیں پتہ ہے کیونکہ مجھے دیکھنے والا یہاں صرف میرے ہزمن کے سوائے اور کوئی نہیں ہے اور ان کو تو میں جیسی ہوں ویسے ہی ٹھیک لگتی ہوں بس میں سوست ہو جاؤں وہ یہی چاہتے ہیں اور کنگی کرنے سے پہلے میں نے یہاں اپنے گود میں ایک دوپٹہ بچھا دیا تھا کیونکہ میں نے بہت دن سے کنگی نہیں کی ہوئی تھی تو جو بھی بال گرے وہ اسی دوپٹے پہ گر جائے تو بس یہی دوپٹہ میں نے یہاں بچھا رکھا اور اس پر سے سارے بال اٹھا لوں گے اور اٹھا کے نیچے ڈسٹ بین ہے اس میں ڈال دوں گی اور میں اس میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو کوئی بھی ایڈیٹنگ نہیں کر رہی ہوں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں جو ہے ایز اٹس میں ویسے ہی ڈال دے رہی ہوں اور یہ بال میں نے ڈال دیا ڈسٹ بین میں اور دیکھ لیجئے میں ہو گئی ہوں میک اپ شک اپ کر کے تیار ابھی میں گھر بھی نہیں گئی ہوں ہو سکتا ہے آپ کو آواز الگ سے آتی ہوں تو ہسپٹل میں ہوں پنکھے کی آواز ہے یہاں میں کچھ نہیں کر سکتی پنکھا چلے گئی اور ایک ہاتھ سے ہی کام کر رہی ہوں میں ایک کی دوسرے ہاتھ میں کینڈلہ لگا ہوا ہے تو ایڈیٹنگ وگرہ میں کچھ بھی نہیں کروں گی ایڈیٹیز جوڑ ہے جتنا ہے ویسے ہی ٹیپ ایڈ کر گو گی تو اس کے لیے آئی ایم سکرینلی سوری اور پیج پہ کافی جاتا سویلنگ ہو گئی ہے میرے کیونکہ پینت انڈلیلی بل ہوتا ہے مجھے اس لیے سویلنگ ہے پیور بھی ہوتا ہے کل رات سے پیور مجھے نہیں ہوا ہے اور جہاں تک بات ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے تو مجھے گول بلیکڈر میں سکون ہے اور آپریشن بھی ابھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سٹون کا جو پیس ہے وہ ٹوٹ کے کہیں کسی ڈکٹ میں اٹک گیا ہے تو جب تک وہ نہیں نکلے گا جب تک آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں کل ڈاکٹر نے بتایا تھا اور جو بلیکڈر میں سٹون ہے اس کا سائز کافی بڑا ہے تو مجھے ایک سے دیگر مہینے میں آپریشن کرانا ہے لیکن پہلے جو وہ پیس ہے جو پیس ہے سٹون کا جو اٹکا ہوا ہے اسے نکالنا بہت ضروری ہے تو میں آج بھی گھر جا پاؤں گی یا نہیں جا پاؤں گی اس کا کوئی نہیں ہے ٹھیک کہ میں آج گھر جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی اور میرے یہاں ہونے سے ہزبینڈ اور بیٹا کافی جیادہ پریشان ہیں تو بس جیادہ آج میں کچھ نہیں کروں گی تھوڑی سی آگے ایک کلپ آپ کو دیکھے گی اس میں میں ایک ہاں سے کنگی کر رہی ہوں تو مجھے اس کے دیے ایک کلپ میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہو آپ کو اپنی آپ کو سنبھالنا خود ہی پڑتا ہے خود ہی کرنا پڑتا ہے یہاں میرے پاس کوئی ایسی لیے ریز نہیں ہے جو میرے کنگی کریں میرے بال صحیح کریں اور جن دن میں یہاں آئی تھی اس دن سے لے کے تین دن ہو گئے تھی میرے بال ویسے کہ ویسے ہی تھے تھوڑا سا جب مجھے ہوش آیا جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو جیسے بن پڑا کتنا بن پڑا میں نے ایک ہی ہاتھ سے کنگی کی ہے اسے جدہ میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے رسمیں ہی رکھتی ہوں آپ سب خوش رہنا اور میرے جلدی ٹھیک ہوئنے کے لیے بلیسنگز دینا آپ کی پیاری پیاری اچھی اچھی بلیسنگز مجھے مل رہی ہیں اس کے لیے بہت سارا تھنس اور یہاں میری حضمیں میرے پاس رہتے ہیں رات میں دھار پر جا کے کھانا بھی بناتے ہیں ہسپٹلیں میرے پاس بھی رہتے ہیں کہ اس ٹائم پر نہ کوئی کنہیں جا سکتا ہے نہ کوئی کنہیں آ سکتا ہے تو ان کو ہی گھر بھی دیکھنا ہے بیٹا بھی دیکھنا ہے مجھے بھی دیکھنا ہے تو میں اس سے زیادہ یہ پریشان ہے لیکن بس یہ اس لیے پریشان ہے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اندر جنمت بلکل بھی نہیں ہے کہ میں چلوں فیرو ہیاں گھر جا کے بھی کوئی کام کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی سب کوئی پکا نہیں ہے تو چلیے میں رکھتے ہوں شاید کل آپ سے گھر پر میری میٹس کے جو پہ کیونکہ آج ابھی تک تو ڈاکٹر نے گھر جانے کے لیے نہیں بولا ہے مجھے کہ میری کلم جو وومیٹنگ ہو گئی تھی اور جب تک میری وومیٹنگ بن نہیں ہوتی ہے مجھے ڈاکٹر گھر نہیں جانے دیں گے اور میں زبردستی گھر بھی جا کے کیا کروں گی وہاں بھی جا کے مجھے پریشان ہی ہونا ہے اور سب کو پریشان ہی کرنا ہے اس لیے یہاں پہ رہوں گی تو کم سے کم ڈاکٹر ہیں وہ میڈیسنگ دیں گے ٹریٹمنٹ کریں گے رکھتی ہوں میں بند کرتی ہوں یہی پہی ویڈیو کو اس سے زیادہ فون میرا ایک آن سے مجھ سے نہیں پتلا جا رہا ہے یہ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنی ساری کنڈیشن آپ سے جیسے ہی بتاؤں گی کوئی جھوٹ نہیں بتاؤں گی دیکھ کے یہاں بائے بائے گھر پہ رہیے ضرورت نہیں ہوں تو پاہد مر چاہیے اب تو میرے ازمین کو ضرورت ہے کہ میرے پاس آنا ہی آنا ہے میں مجھے کون دیکھے اس لئے وہ میرے پاس آ رہے ہیں بیٹا میرا گھر پہ اکیلا ہی ہے تو میرے دعا کرتے رہی ہے پھر میٹھیں مجھے پیڈیو میں ٹھیک 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 ٹھیک